السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ریاض السالحین بک ہے اس سے پبلش کیا ہے دارو السلام نے اس کا باب الاخلاص حدیث نمبر ون اس کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دارومدار نیتوں ہی پر ہے ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھے جائے گی اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی اس روایت کی صحت متفق علیہ ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے امے کیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا چنانچہ صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجر امے کیس مشہور ہو گیا اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ آمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی عجر ملے گا تاہم نیت کا محل دل ہے یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں ہے بلکہ یہ بدت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے ظہار کا عام رواج ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی عمیزش ہو جائے گی تو انداللہ وہ عمل قبول نہیں ہوگا تو انداللہ وہ عمیزش ہو جائے گی